السلام علیکم دستو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتے ہیں کہ آپ سے بھی لوگ خیریت سے ہوں گے تو آج کی وڈیو میں ہم کوئیت کی کچھ بڑی اور امپورٹن جو اپ ڈیٹ آ رہی ہے وہ آپ تک پہنچانے والے ہیں آپ لوگوں سے گجاری سے ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک جرور سے دیکھ لیں دوستو ویڈیو کو لائک بھی جرور کر دیں جو میرے دوست لائک کر دیتے ہیں تو ہم دستوں کا دل سے بہت بہت شکریہ اچھلی بڑھتا ہے اپ ڈیٹ طرح پوری اپ ڈیٹ آپ ہوتا تھے ہیں سب سے پہلی خبار کوئیت کے اندر ایک نئے قانون کا اعلان کر دیا گیا ہے اس نے بتایا یہ گیا ہے کہ کوئی بھی کمپنی اپنے لائسنس کو رینیوال کرنے کے لیے اپلائی کرتی ہے تو اس کو اپنا ایسچوال بینیفیسلی چیک کروانا ہوگا اس کے بعد ہی لائسنس کو رینیوال کیا جائے گا یعنی یہاں پر منسٹر کرنا یہ ہے کہ کوئی بھی کمپنی لائسنس کو رینیوال کرنے کے لیے اپلائی کرتی ہے تو پہلے اس کمپنی کو دیکھا جائے گا کہ واقعی میں اس کمپنی کو کون چلا رہا ہے کون نہیں چلا رہا ہے یعنی جس نام سے لائسنس جاری کیا گیا ہے کیا وہی بندہ اس کمپنی کو چلا رہا ہے یا کوئی دوسرا بندہ چلا رہا ہے تو اس لئے یہاں پر کہا یہ گیا ہے کہ پہلے ایکچوال بینیفیسلی جو ہے وہ چیک کیا جائے گا جائے گا اس کی لائم اگلیف ڈیٹ یہ ہے کہ کوئیت کے اندر گیارہ بجے سے چار بے تک پبندی لگی ہوئی تھی دھوپ میں کام کرنے پر یعنی دوپیر گیارہ بجے سے چار بے تک دھوپ میں کام کرنے پر پبندی لگی ہوئی تھی اس پبندی کو سمافت کر دیا گیا ہے اب موسم تھوڑا ٹھنڈا ہو گیا ہے تو اس لئے منشٹی کے طرف سے کہا یہ گیا ہے کہ اس پبندی کو ختم کیا جا رہا ہے یہ پبندی سمافت کر دی گئی ہے یاد رہے یہاں پر منشٹی کا کہنا یہ ہے کہ پبندی کے دوران تقریبا دو سو سے زیادہ لوگوں کو پکڑا گیا جو پبندی کے دوران کام کر رہے تھے کہیں پر کمپنیاں جوستی یا ٹھیکے دار جوستی اپنے ورکر سے کام لے رہتے تو کہیں پر ورکر خود کی مرجی سے کام کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں اس کے ساتھ اگلی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ کوئیت میں دومشٹی کورکروں کی کل تعداد تین لاکھ باون ہزار سے زیادہ ہے جس میں چوالیس پرسنٹ انڈین ہیں یعنی دومشٹی کورکروں کی تعداد سب سے زیادہ انڈین کی ہے کوئیت کے اندر جبکہ یہاں پر ہوتا ہے یہ گیا ہے کہ بائیس پرسنٹ فلیپین کے بھی دومشٹی کورکر کوئیت کے اندر کام کرتے ہیں اس کے ساتھ اگلی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ گرمیوں کی چھٹیوں کے دوران تین پوائنٹ پانچ لاکھ مسافر کوئیت ائرپورٹ سے سفر کرنے والے ہیں اس دوران پچیس ہزار آٹھ سو اٹھتر فلائٹیں اڑان بھریں گی جس میں سے بارہ ہزار نو سو چالیس فلائٹیں کوئیت ائرپورٹ سے الگ لگ دیسوں کے لیے جائیں گے جبکہ بارہ ہزار نو سو اٹھیس فلائٹ کوئیت ائرپورٹ پر الگ لگ دیسوں سے مسافروں کو لے کر آئیں گے تو گرمی کے موسم کے دوران لوگ کوئیت ائرپورٹ سے سفر کرنے والے ہیں دوستو یہ تھی آج کی کوئیت کی کچھ بڑی اور امپورٹن اپ ڈیٹ امپورٹن خبر جو آپ تک پہنچا دی گئے امید کرتا ہوں یہ ویڈیو یہ جانکاری آپ کو اچھی لگی ہو اچھی لگی ہے تو پلی دوستو ویڈیو لائک کر کے جرور جائیں اور جو دو چنل پر نئے ہیں اس سے بجاری سے پلی چنل کو بھی سسکرائب جرور کر لیں